اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں گرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی جانب بالی وڈ کے نام پر ڈائریکٹر فرخان اختر کی نئی فلم ڈان تھری شاروخ خان کی بلوک بسٹر فرنچائز چھوڑنے کے بعد کافی عرصے سے خبروں کی زینت ہے بلوک بسٹر ڈان سیریز کی تیسری فلم میں کنگ خان کی جگہ رنویر سنگھ ڈان کا آئیکونک کردار ادا کریں گے اور اب فلم کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آگئی ہیں بھاتی میڈیا ذرائع کے مطابق فلم اس وقت کاسٹنگ کے مراحل پر ہے اور ڈان تھری کی پری پروڈکشن کا آغاز اگلے ماں سے ہو جائے گا ذرائع کے مطابق فلم کی شیوٹنگ رواں برس اگست میں شروع ہوگی اور فلم کی ٹیم نے فرنچائز کے مداہوں کے لیے اس میں بہت سے سرپرائز رکھے ہوئے ہیں ڈان تھری میں رنویر سنگھ کے مدے مقابل کون سی ہیروائن کردار ادا کریں گی اس کے مطلق اب تک کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے اور شیوٹنگ کے آغاز سے قبل اس کا اعلان کیا جائے گا ڈی ٹی وی این ان سے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این ان دی سی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے